آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ آج ایک ایسی جماعت کے امیر موجود ہیں کہ جن کی جماعت نے مذہبی حوالے سے بھی اس ملک کی اندر ایک انقلاب باپا کیا اور اسی بنیاد پہ انہوں نے ملکی سیاست میں بھی ایک بہت امپیکٹ فل کردار ادا کیا ہے جو لوگ مذہب سے قریب ہیں جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرمت کا پاس رکھنے والے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ ان کے نزدیک ان کا بہت احترام ہے بہت موتور سمجھے جاتے ہیں یہ بھی ان کے والد صاحب بھی اور ملکی سیاست میں بھی انہوں نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے قریب ہو سکتا ہے کہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی آپ کو نظر آئیں ہمارے ساتھ اس وقت علامہ سعید حسین عزوی صاحب ہے امیر طریقہ لبیق پاکستان بہت بہت شکریہ اللہ حافظ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا حافظ آپ انٹریو شروع کرنے سے پہلے اجازت چاہیے آپ سے کچھ اچھے سوالات بھی ہوں گے اس کے لئے آپ نے اجازت مجھے دینی گئے میں انسسٹ کروں گا آپ سے دوسری بات سے یہ آپ کا جو اس سے پہلے والا باقعدہ انٹریو تھا اگر میں غلط نہیں مبشل حکمان صاحب کے ساتھ ہی آپ کا انٹریو تھا اس کا ایک کلپ بہت زیادہ وارل ہوا اچھا اس کے بعد ایسا ہوا نامہ صاحب کے شاید آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی یا پھر کسی پلیٹ فارم پہ آپ نے ضروری نہیں سمجھا اس کی وضاحت کرنا کیونکہ اس کلپ کو لے کر کے خاص طور پر ایک کانٹروورسی کریٹ کی گئی اس میں آپ کے جملے یہ تھے مبشل حکمان صاحب نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ مذہب کو لے کر کے سیاست کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جملے یہ تھے آپ نے کمپائرزن کیا تھا کہ اگر عمران خان راست مدینہ کا نام لے کے سیاست کر سکتے تو ہم مذہب کے نام پر سیاست کیوں نہیں کر سکتے اس کو نیگٹیبلی لیا گیا بہت حد تک مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ کا مطلب وہ نہیں ہوگا لیکن جس طرح سے وہ کلپ آنئر گیا اور جس طرح سے اس کو پھر بعد میں وارل کیا گیا سوشل مدینہ کے اوپر اس میں جو کومنٹس آتے تھے اور جو کیپشن لکھی جاتی تھی بڑی نیگٹیبل لکھی جاتی تھی کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے بلی تھیلے سے باہر آگئی ہم نہ کہتے تھے کہ تحریک پاکستان جائے وہ مذہب کا سہارہ لے کے سیاست کرنا چاہتی یہ اصل مقصد تو ان کا سیاست کرنا تھا اس قلپ کی علام عظام اپنے جملے کی بزاعت کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علیہ دربائی کرنے والے جو کچھ کہیں آزاد ہیں ان کی زبانیں یہاں پر ملک میں بہت ساری آزادی ہیں تو یہ مساد میں آزادی ہیں لیکن خیر جدہ دین سیاست سے ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی میں نے اس کو اردو میں کہا ہے سلیس اردو میں کہا ہے کہ بھائی دین کے نام پر سیاست سیاست سے دین جدہ ہی نہیں ہے دین سیاست سے جدہ ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو اتنی سی بات ہے کہ کوئی بھی اس ملک میں اپنا بیانی ہے اپنا نیرٹیب لاکھر وہ ملک میں جو مردی کرے ایک آزاد ملک ہے ایک جمہوری ملک ہے یہاں پر سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نظریہ بیان کرے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ جو جھولے تھے آپ کے ان الفاظ کا مطلب یوں نکالا گیا کہ مذہب آڑ ہے آپ کے لئے اور مقصد سیاست جیسے کہ ایک اور جماعت پر نظام لگتا ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لیتے اور کرتے سیاست ہے تو آپ کو اسے نتی کر دیا گیا بھئی ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ سیاست دین سے جدہ ہے اگر سیاست کو دین سے جدہ کر دیا جائے تو وہ چنگیزیت ہے امیان خان صاحب سے ہی سیاست کر رہے ہیں اور ریاست مدینہ کا نام لے کر سیاست کر رہے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کر نہیں میں نے کہا تھا ہم دین کی سیاست کر رہے ہیں اس کے نام پر اور اس کا نام لے کر اپنے مقاصد حاصل کرنا یہ تو پھر جائز نہیں ہے آپ کی سیاست ٹھیک ہے ان کی سیاست جو ریاست مدینہ کا نام لیتے وہ غلط اگر وہ ریاست مدینہ بنائیں تو ان کی ریاست سیاست ٹھیک ہے اگر دیکھیں کول اور عمل یہ ظاہر کرتا ہے کول اور فیل کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہے میں کچھ اور رہا ہوں کر میں کچھ اور رہا ہوں تو وہ ہمیشہ کے لیے غلط ہوگا تو مجھے دین کے اوپر بات کرنی ہے اس کی بنیاد کے اوپر بات کرنی ہے اس کے اصولوں کے اوپر بات کرنی ہے اس کے اصولوں کے مطابق اپنی سیاست کو لے کر چلنا ہے تو اسی طرح اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط تو نہیں ہے دنیا میں کبھی غلط نہیں ہے لیکن اس کے اصولوں پر بھی تو قائم رہنا ہے اسی طرح میں دین کی بات کر رہا ہوں اور میں یہاں پر نظریہ کسی اور کا کسی کفر کا کسی بھی کا چلا ہوں تو پھر میں تو غلط کر رہا ہوں اگر میں دین کی بات کر رہ اور اس کے اصولوں پر چل رہا ہوں تو پھر میں ٹھیک سیاست کر رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ دین اور سیاست کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم اس کو اس طرح جدائی نہیں کر سکتے یہ بلکل لازم ملزوم ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ پہ الزام کیا لگتا ہے میں اس انٹریو میں سر علامہ صاحب بات کروں گا انہیں الزاموں کی کیونکہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو چانے والے ہیں جو آپ کی تیروی کرتے ہیں وہ تو یوٹیوب پہ آپ کے بینات سن لیں گے وہ تو آپ کو پہلے سے چاہتے ہیں تو کیوں نہ اس انٹریو کا فائدہ اٹھا کے ان لوگوں کے شکو کوش بات دور کیا جائے جو یا تو ابھی آپ کے دارے میں آئے نہیں ہیں یا آپ سے نفرت کرتے ہیں یا آپ کو غلط کہتے ہیں اب یہ الزام بھی ہے آپ پہ علامہ صاحب آپ تھے یا بابا جی تھے آپ کی جماعت کو اور آپ کو اگر آپ ساست میں آئے ہیں اور دین کو آپ جو ہے وہ ساسا لے کے چل رہے ہیں تو یہ آئیڈیا آپ کا نہیں تھا یہ آپ کو لانے والے کوئی اور ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے تھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو لے کے آئی ایک پاور ٹول کے طور پر لے کے آئی ایک پریشر گروپ کے طور پر لے کے آئی یہ آپ کے مخالفین نظام لگاتے ہیں اس کا کوئی جواب ہے دیکھیں اس کا جواب ہوتا ہے انسان کا عمل کہ ہم ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی چاہت ہو اس کے مطابق کر رہے ہیں جو لے کر آتا ہے وہ اپنے مفاد اٹھاتا ہے آپ ایک چیز ثابت کر دیں کہ آج تک تحریک لبیگ پاکستان نے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی تمنا آزو یا کسی بھی حسد کے مطابق کام کیا ہے تحریک لبیگ پاکستان اپنے نظریہ کے اوپر آئی اور یہ ملک جس ملک کو ہم نے حاصل کیا ہے آپ مجھے بتائیں سیاست کے نام پر حاصل کیا ہے دین کے نام پر اسلام کے نام پر آیا تو یہ جائد ہے جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کی بات کرنا یہ جرم ہے اور اس کے نظام کو چلانے کی بات کرنا اور اس کے نظام کو پورے ملک کو اس کے مطابق ڈھالنے کی بات کرنا یہ جرم ہے لیکن یہ بھی آپ کو جو عظام لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا لیکن اسلام کے نام پر لیا گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اپنے ہی مسلمانوں کو مار پیٹ رہے ہیں اپنے مسلمان بھین بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں انہی کے رستے روک دیا جائیں انہی کے شہرائیں بند کر دی جائیں اور پھر انہی پولیس والوں کو جو آپ کے مسلمان بھائی ہیں انہی کو مار دیا جائیں شہید کر دیا جائیں یہ آپ کو کس نے کہا کہ تحریک لبیق پاکستان نے کسی ایک شخص کو شہری کو تھپڑ بھی مارا یہ عظام ہونا نہیں ہے آج تک کوئی ایک ثبوت ملے وہ شہر پولیس والے جو شہید ہوئے تھے دیکھیں میں آپ کو بتاتا تحریک لبیق پاکستان کا کیسے کردار ہو سکتا ہے آپ نے جب خندقیں کھود دیں آپ نے جب ان کے اوپر شیل اور گولیاں برسائیں تو ہمیں کیا معلوم ہم تو خود شہید ہونے والے ہیں وہ اسلحہ بردار فورس آپ کی دینی تھی بلکل بھی نہیں آج تحریک لبیق پاکستان کے اوپر ایک خالی گولی کا خول بھی ثابت ہو جائے تو ہم جرمدار ہیں سپریم کورٹ سے لے کر نیشے تک آپ خلاف دہشتگردی کے پرچے بھی ہیں جی دہشتگردی کے پرچے ہیں تو اس ملک میں کس کے خلاف دہشتگردی کی پرچے نہیں ہیں عمران صاحب کے خلاف نہیں ہے سب کے خلاف ہیں دہشتگردی کی تو آج تک تعیون نہیں ہو سکا کہ دہشتگرد ہے آپ مانتے ہیں کہ ان شہید پولیس والوں کے قاتلوں کا سزا ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے اور ان جو ہمارے شہدہ ہیں ان کے قاتلوں کو بھی سزا ملنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج اس ملک کا جمہوری آکھ ہے اس میں روڈ بلک آتا ہے کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکل کسی کا رستہ نہیں روکنا چاہیے لیکن اگر آپ کی کوئی نہ سنے اور آپ کو اس حد تک اس سے پہلے کوئی کسی کے کان پر جون بھی نہ رہنگے تو پھر آپ مجھے بتائیں کرنا چاہیے کہ نہیں مکہ میں نظام کفر کا رائش تھا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد میں صبر کیا ظلم سہا لیکن انہوں نے اپنی بات سنوانے کے لیے نہ اس طرح کا احتجاج کیا آپ مجھے زیادہ دین کا علم اور تاریخ کا علم رکھتے ہیں نہ کسی کا رستہ بلوک کیا یہاں تک کہ جو ان کا رستہ بلوک کرتے تھے ان کے حق میں بھی دعا کی تو آپ تو ان کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں جی میں ان کی سنت پہ بالکل عمر کرنے والا ہوں لیکن آپ بات عادی کرتے ہیں وہی کفر کا معاشرہ میں آپ عادی بات کرتے ہیں یہ آپ نے مکی زندگی کی بات کی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آکے فتح مکہ کے لیے ناکے بھی لگوائیں یہ آپ نہیں بیان کرتے یہ آپ کو پڑھایا نہیں گیا پوری قوم کو میں نے سنے میں نے آپ کی بات تو تعمل سے سنوں آپ میری جواب سن لیں آپ کا سوال میں نے لے لیا آپ جواب سن لیں جواب یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک رخ بتایا جاتا ہے وہ رخ ہم نے ساہا ہے پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں حجرت بھی کی اور پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر واپس بھی آئے پھر مرہ زہران پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکہ بھی لگایا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر آنے جانے والی ساری عبادی کو بند بھی کیا پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا کائنات کو بیجا کے فلا مقام پر خاتون ان کے لیے خبر لے کر جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر لشکر آ رہا ہے تو اس کو پگڑ کر واپس اس سے خط بھی برامت کر رہا ہے یہ پوری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہے ہم اس کے بالکل رائد نہیں ہیں کہ کسی کا رستہ رکنا چاہیے مسئلہ یہ ہے اس ملک کے اندر اپنی بات کو سنوانے کے لیے حل کیا ہے مسئلہ یہ ہے اس ملک کے اندر اپنی بات منوانے کے لیے اس حد تک جانا پڑتا ہے آپ کی کوئی بات نہیں سنتا میں جیل میں تھا ہمارا انیس دن احتجاج رہا جس میں سے دس دن احتجاج بلکہ بارہ دن احتجاج اور شاید بارہ تیرہ دن احتجاج روڈ نہیں بن کیا گیا سائیڈوں پر بیٹھ کر کیا گیا ایک شخص کی پوری دیاست پوری حکومت میں کان پر جھو تک نہیں دیں گی بہی بات ہم کرتے تھے کہ جب یہ پہلے پارہ دن پندرہ دن بیٹھے ہوئے تھے کیوں کوئی ان کی بات سننے کیوں نہیں آیا اب اگر یہ تنگ آمد بجانگ آمد ہو رہے ہیں اس ملک میں ہر چیز کو ایک حد تک لے کر جایا جاتا ہے جب اس کا ریاکشن آتا ہے تو پھر اس کو غلط قصود بات ہے اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے علامہ صاحب کی یہ بات جسٹیفیکشن کو انہوں نے دی ہے وہ ٹھیک ہے یہ نہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ کام مینا نہیں آگئے جو صلحہ نامہ کے درمیان ہوا اور حکومت کے درمیان ہوا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کہا معایدہ معایدہ جنہوں نے جس کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بات کریں میرے ساتھ تو معایدہ نہیں ہوا میں تو آج بھی کہتا ہوں معایدہ میرے ساتھ نہیں ہے معایدہ تو مفتی منیبور ریمان صاحب تشریف لائے تھے اور حکومت کے وزراء تشریف لائے تھے انہوں نے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ مفتی منیبور ریمان صاحب میں ان کی بات کو آن کرتا ہوں میں بلکل آن کرتا ہوں ایک ایک حرف ایک زبرزیر کو آن کرتا ہوں تو پھر آپ نے کال آس کیوں کر دیا بھائی اسی لئے کر دیا کہ ہمارے بڑوں نے آگے کہا وہ ہمارے بڑے ہیں اچھا آپ نے اس کو آن کر لیا حکومت نے پھر ڈسون کر دیا اس کو آپ خموش ہو گئے بیٹھے رہے کس نے ڈسون کیا حکومت نے پھر ڈسون کر دیا ایک بندہ ثابت کر دیں جس نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ معایدہ نہیں کیا نہیں حکومت نے ڈسون کر دیا جو چیزیں آپ کو چاہیے تھی جو کہ آپ کے مطالبات تھے مانے مانے بلکل مانے کون سا مطالبہ رہا تھا آپ مجھے فرنس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے فرنس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے فرنس کے سفیر یہاں پر ملک میں تھا ہی نہیں وہ تو چلا گیا ہوا تھا پھر آپ اتجاج کیوں کر رہے تھے بھائی اتجاج اس لئے کر رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اب یہ بہت بہت مسئلہ ہے اس وقت تک وہاں ملک میں موجود تھا ہم ثبوت دے سکتے ہیں منواہ نہیں سکتے آپ کو ثبوت دے سکتے ہیں شیخ رشید کہتے تھے کہ نہیں ہے شیخ رشید کو پتا ہوگا پھر وہ جواب دے سکتا ہے آپ کے پاس کونس انٹیلیجنسی نہیں انٹیلیجنسی میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پر یہاں پر موجود ہے یا نہیں وہ سارا کچھ آج بھی موجود ہے کوئی ملک کا سفیر اس ملک کی ایمبیسی میں موجود ہے وہ تاریخیں ساری آپ کو میں چیک کر با سکتا ہوں بات یہ ہے کہ سفیر کو نکالنے کے معاملے ہمارا اتجاج تھا اس کو نکالو سفیر ملک سے یہ نہیں بھیج سکے ملک سے ملک بدر نہیں کر سکے ہم یہ کہتے تھے کہ اس ملک نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہنگ کی ہے لہذا نفرت کے طور پر ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے وہ سفیر نے جب پاکستان میں حالات دیکھے تو وہ خود بخود پاکستان سے چلا گیا صرف اتنا سفر ہے تو وہ واپس آگیا نا وہ چھوٹیاں بنانے کیا واپس آگیا بھائی ہم نے تو اس کو بیجنا تھا نا ہم نے تو ان کے ساتھ نفرت قیزار کرنا تھا وہ تو اپنی مرسی سے کیا ہے وہ آپ سے تنگے کے تھوڑی کیا وہ واپس آگیا ملک بدر کرنا تو اور چیز ہوتی ہے ہم نے تو اس کے ساتھ نفرت قیزار کرنا تھا ہم نارا مطالبہ کیا تھا پتا ہے آپ کو آپ کیاتے دنے کے نکال لیں اس کو سالو قادی ختم کیسے اگر آپ ملک بدر کرتے ہیں سفیر کو تو پھر تو آپ کو سفارت خانہ بند کرنا ہے ہم نے یہ کہا تھا سفارت خانہ آج بھی چل رہا ہے آج بھی ہماری جو معاہدہ ہوا سفیر آج بھی بیٹھا ہوئے سفیر آج بھی چل رہا ہے میری بات سنے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سفیر آگیا ہوگا سفارت خانہ بھی چل رہا ہوگا اس سے ہمیں غرض نہیں ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کر کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے انہوں نے ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی نہیں کی اتجاج تو ہمارا اس پر تھا کہ پارلیمنٹ میں لاؤ اور بحث کرو کہاں گئے وزیراعظم سے لے کر اور نیچے تک کہاں گئے ملک میں تین سو سے ساڑھے تین سو پارلیمنٹ میں آئی تھی نا کہ یار اس کے اوپر باس کرو اس کو فیصلہ کرو کہ روزانہ روزانہ اتجاج بھی ختم ہم نے تو حل دیا تھا کہ اتجاج بھی ختم کرو کوئی اتجاج ہی نہ کرے حکومت کا کام ہو یہ قانون منظور ہے کسی نے بات کیا اس کے سفیر کو ملک بدر کرو بھئی ہمیں سب سے پہلے اپنے آقا امال صلی اللہ علیہ وسلم اکی عزت عزیز ہے ہم سب عاشقان رسول ہیں یہاں کوئی بھی عاشقان رسول کے بغیر نہیں جیتا اس کو ملک بدر کر دو کہاں گئی وہ پارلیمنٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ تو ان کا حق تھا ہمارے پاس اقتدار ہوتا تو پھر ہم آپ کو بتاتے کہ یہ کیسے قانون بنا کر ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے اور اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس پر کیسے پیرا دیا ہے بڑا اچھا یہ آپ نے مشورہ دیا مشورہ نہیں دیا یہ ہم نے مطالبہ کیا سب سے پہلے اگریمنٹ ہے میں آپ کو لا کر دے دیتا ہوں اس کی پہلا یہ شرک پڑھیں کہ ملک میں فرانسیسی سفیر کو ملک کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ملک بدر کیا جائے گا یہ لفظ آپ دور کریں مجھے ایک وقفہ نہیں مجھے ایک وقفہ نہیں اس میں علامہ صاحب ہوا یہ اس میں ہم وقفے کے بعد بات کریں گے کہ اس میں کچھ آپ کی طرف سے بچارے لوگ بچے وہ بھی یتیم ہو گئے کچھ اس طرف سے بھی ہو گئے کیا اس سے کچھ حاصل بھی ہم کر پائے یا نہیں کر پائے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں علامہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے اگر ان کو اعتدار مل جاتا ہے آپ لوگ ان کو اعتدار سوم دیتے ہیں جمہوری ملک ہے صوبے کا یا وفاق کا ہے کسی بھی ایک حلقے کا تو پھر ان کے پاس ان کی پالیسیز کیا ہیں انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے انہوں نے کس طرح سے کیونکہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ ان کے پاس تو ٹیم ہے تو کیا علامہ صاحب کے پاس وہ ٹیم ہے جو ہیل مو فیرس کو رن کر سکے اس وقفے کے بعد وقفے کے بعد حاضر ہیں تحریک لبیگ پاکستان کے امیر جناب علامہ صاحب حسین رزیل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ ہمیں بھیجتے تھے کہ علامہ صاحب آپ کے پروگرام میں آرہے ہیں آپ انٹریو کرنے جا رہے ہیں ان کی مسائل کا ادراک اگر رکھتے ہیں دیفنیٹی رکھتے ہوں گے تو اس کا حل آپ کے زندگی کے اس پر بھی ہم آتے ہیں جو سب سے پرائمری چیز ہے وہ طریقہ لبیگ پاکستان کی یہ ہے کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کا جھنڈا اور اس کے علم بردار ہو کے وہ باہر نکلے یہ آپ کی پہچان بنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے سیاست کا آغاز کیا اس کے بعد اور معاملات سامنے آئے سب ہوتا یہ ہے کہ اس معاہدے کو بھی خفیہ رکھا جاتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا پھر بغیر کچھ حاصل کیے ایک پورا کیاس ہوتا ہے ایک آنڈھی آتی ہے ایک طفان آتا ہے اس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں آپ کی طرف سے بھی اس طرف سے بھی پھر آپ قید ہوتے ہیں پھر بعد میں آپ کی رہائی ہو جاتی ہے آپ کی رہائی کن شرائط پر ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا شباہ شیخ صاحب دوبارہ ملاقات کرتے ہیں آپ کو یہ تجاج نہیں کرتے ہیں اس کے فوراں بات اس سے زیادہ بڑی گستاخی بھارت میں ہوتی ہے اس پر بھی ہمیں تحریک لبیک کا وہ رییکشن جو عموما نظر آیا کرتا تھا لوگوں نے سوال ہم سے کیا کہ تحریک لبیک یہاں پر کیا ہے تو آیسانی آپ کو لگتا ہے کہ تحریک لبیک کی جو پہلے گونج ہوا کرتی تھی وہ اب گونج نہیں رہی ہے کیا اب آپ مسلحت کی سیاست کریں گے اس دور میں داخل ہو چکی تحریک لبیک یہ تحریک لبیک پاکستان کا بنیادی مقصد وہ دین اسلام کی سربلندی ناموس رسالت و ختم نبوت شاعر دینی اور اپنی ملت اور قوم اور وطن کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی جو منشور ہے وہ ہے اسلام پاکستان اور عوام ٹھیک ہے اب آپ نے ناموس رسالت کی بات کی تو جو کچھ پہلے ہوا وہ کیوں ہوا سوال تو یہ ہے ہمارے ساتھ حکومت نے ایک معایدہ کیا اور جب حکومتیں معایدہ کرتی ہیں تو وہ ذمہ دار ہوتی ہیں یہ کوئی شخص معایدہ نہیں کر رہا یہ کوئی دناب فرادیا چورو چکا معایدہ نہیں کر رہا یہ پوری ایک ریاست اور حکومت معایدہ کر رہی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ معایدہ مابین تحریک لبیک پاکستان حکومت پاکستان یہ اوپر لکھا ہوا ہے سارے فرست انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں مزید اس کے لیے وقت دیں میں آپ کو یاد ماضی دلا رہا ہوں جو کہ عذاب ہے سب کے لیے سب کے لیے عذاب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں دو ماہ کے لیے ہم نے ان کو وقت دے دیا ٹھیک ہے اور وہ وقت تھا بیس اپریل ٹھیک ہے کہ بیس اپریل میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے اور اس میں صاحب ظاہر ہے ہم نے کہا کہ اب آپ کو اپنا فائدہ آپ پانچ ماہ گزر چکے ہیں آپ کو اپنی بات کو مکمل کرنا چاہیے لیکن انہوں نے بارہ اپریل کو میری گرفتاری کر دی اب ایک چیز پیگ لیول پہ چل رہی ہے آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہو رہا ہے بس جی چل رہا ہے آپ کی بات ہو رہی ہے عمران خان نے بیٹھ کر صابر شاکر ساتھ کے ساتھ کہا کہ ہم نے دو ماہینے کا ٹائم مانگیا اور انشاءاللہ وہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر شیخ رشید کے بھی بینا یہ سارے معاہدہ وزیراعظم پاکستان کے بینا اس وقت کے اب اس کے ساتھ جب ہم آگے چلیں تو بارہ اپریل کو گرفتاری ہوگی اب جب گرفتاری ہوئی ہے تو ملک میں اتجاج اٹھنا ہے کہ بھئی آپ نے گرفتار یوں کر لی ہے آپ کے تو ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں بات چل رہی ہے آپ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پوری کرنی ہے تو انہوں نے آگے قوم کو خطاب کر دی ہے اس سے پہلے آپ نے دھمکی تو نہیں دیتی کیا دھمکی دیتی ام نے کہا تھا کہ بیس کو آپ نے ہمارا معاہدہ پورا کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ بیس کو نہیں کریں گے تو ہم اتجاج کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اتجاج کریں گے تو تب آگر ہے آپ کے ماضی کے اتجاج کو دیکھتے ہوئے شاید وہ خائف تھے کہ آپ کے اتجاج پتشدد ہوتا ہے اگر ان کے ماضی کو دیکھا جائے تو پھر وہ وزیراعظم کی سیٹ کے قابلی نہیں ہے معذرت کے ساتھ ماضی نہیں جو چل رہا ہے ملک کے اندر اتنا بڑا کام آپ وہ بات کریں آپ ماضی چھوڑے ماضی میں کس نے کیا کیا اور کیا نہیں آپ حال کی بات کریں جو بات چل رہی ہے اس کے اوپر وزیراعظم ہے نا ملک کا سب کا وزیراعظم وہ ہاری پی ٹی ای کا وزیراعظم نہیں ہے وہ کسی ایک جماعت کا یا ایک جناب نہیں ہے وہ پورے ملک کا وزیراعظم ہے اس نے ایک جماعت کو ٹیکل نہیں کہا وہ پورے ملک کو اور پورے ملک کی عوام کے اندر ایک جذبات تھے ایک ساری بات تھی آپ کو پتا ہے وہ جب انہوں نے گرفتار کر لیا ایک ملک کے اندر اتجاج ہوا اور بہت بڑے پیمانے پر اتجاج ہوا جب اتجاج ہوا تو وہ دھرنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا جب دھرنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تو پھر شہدتیں ہوئیں پھر ایک ملک کے اندر بہران آیا بہت بڑا ٹھیک ہے بہران کے بعد آنے کے بعد ایک بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ چھوٹا سا دبکہ ان کو امبون کے رکھ دیں گے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور یہ ایسے وزیراعظم خطاب کر رہا ہے اور ہر خطاب کے بعد اس کے اُلٹ گلے چیزیں لگ رہی ہیں آپ کو پتہ ہو بیا تو کوئے جو ہزارے لاشے لگ رہے اب نے کہا بسم صاحب ادر بیٹھے تو ا Personal اکل کسی پر نمیلے چیزار آپ کو اپنے کی تھی ٹیبَنے کی تصد 小یفہ رہے میں میںکبش کرنے کی ہزارہ لاشیان میں آپ کے پاس ناموسی رسالت کا مسئلہ لے کر گیا ہوں اور آپ کہیں میں بلیک میل نہیں ہوں اچھا ناموسیم ایک اور بات بتائیے گا آپ بتائیں وہ بلیک میل نہیں ہوں نہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نا وہ ان کا ان کا موسکف ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں گا ناموسیم یہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا وہ بات کہنا یوں کہنے کہ دبی رہ گئی یونکہ بات احتجاج پہ چلی گئی تھی تو یہ دورہ دیکھیں میری بات سنیں جب میرے کارکنوں کو مرا جا رہا تھا میرے کارکنوں کو گولیوں سے بنا جا رہا تھا کبریں پہنچ رہی تھی آپ تک نہیں مجھے تو انہوں نے بلکل کیا دیتنائی میں رکھا تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کو کیا توقع ہے ان سے کہ میرے ساتھ وہ بڑی نرمی سے برداؤ کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سانوی ہوتی ہیں جب انسان ایک نظریہ لے کر چلتا ہے تو وہ آخری بات سوچ کر رہا ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچیں ہم نے یہ سفید سوٹ اسی لئے پہنے نہیں کہ یہ کفن پہنے ہوئے ہیں یہ ہم نے سفید سوٹ کفن سمجھ کر پہنے ہوئے ہیں یہ ہم نے پگڑی اپنا آخری کفن سمجھ کر پہنے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں نکلے کیونکہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو شاید اس ملک کے یہودوں نصارہ کے جنٹوں کو اور اس ملک کے اندر بسنے والی وہ تمام قوت ہیں جو کفر کے لئے کام کرتی ہیں ان کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں ان کو یہ ہلیاں بھی پسند نہیں ہیں ان کو یہ چہرہ بھی پسند نہیں ہیں اگر یہی باتیں کوئی اور چہرے میں اور کسی اور ہلیاں میں کرے تو ان کو قابل قبول ہوں گی وہ ملک کو سری لنکہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہیں نا ہم قابل قبول نہیں ہیں ان کے اوپر آج تک گلیاں برسائی گئی ہیں ان کو کبھی مارا گیا ہے ان کو کبھی روکا گیا ہے مسئلہ یہی ہے وہ ملک کے بارے میں جو مرضی کہیں ہمارے زبانوں سے بھی ملک ملت ادارے کسی بھی چیز اپنے وطن کی بارے میں کوئی لفظ بھی نہ سنیں تو ہم مجرم ٹھہریں اور ان کے موں میں جو کچھ آئے صرف یہ نہیں عمران صاحب آپ کیوں عمران صاحب کی طرف جاتے ہیں اور بھی ملک میں بڑے بڑے مجرم ہیں نہیں نہیں چھوڑے نواز شریف کے دور میں کونسا کم ہوا ہمیں تو ہر دور میں ہمارے حصہ کی قیمت دی گئی کہ آپ یہ حق بات کرتے ہو اپنے حصہ وصول کرو نواز شریف کے دور میں کونسا کم ہوا یہ تو کوئی کم نہیں ہوا زرداری کے دور میں کونسا کم ہوا میں ایک بات کر رہا ہوں ہر دور میں حق کی ایک قیمت ہے وہ ہم ادا کرتے رہے ہیں اور یہ شروع سے ادا ہوتی آ رہی ہے یہ عزل سے ابت تک ادا ہوتی رہے گی علام اکبال نے کہا نا کہیں دکوت از آیات آمد پدید موسیٰ و فیونو شبیر و یزیر یہ دو قوتیں آپس میں رہیں گی یہ ساری آخری بات آخری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان اور یہ وہ یہ اس ملک کے اندر ملک کے خلاف خالی عمران نے نہیں بات کی نواز شریف نے بھی بات کی ہے رانا سناولہ نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں تی احسن اکبال نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں زائد حمد نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں اس ملک کے خلاف جس کا جو دل چاہا اس نے کہا ہمارا جرم یہی ہے اکبال نے کہا ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات خادر حسین رزوی صاحب کا دنیا سے چلے جانا وہ یقینی طور پہ آپ کی جماعت کے لیے یا آپ کی جماعت کے چانوں والوں کے لیے بہت بڑا لاؤس ہے ایسے موقع پہ جب آپ کی تحریک اپنے اروج پہ تھی دیکھیں یہ موت کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان اس میں بے بس ہے لیکن اس وقت آپ نے بھلی کسی قسم کے شک کا اظہار نہ کیا لیکن آپ کے چانے والوں نے آپ کے سپورٹرز نے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے شکوک کا اظہار کیا تھا کیونکہ بابا جی کا جو ایک سٹائل تھا یا جو ان کی مومنٹ تھی اس میں کئی دشمن ان کے بن چکے ہوئے تھے ایک نہیں لا تعداد اور بڑے طاقتور لوگ تھے جو ان کے دشمن تھے سادہ حسین نزبی صاحب کو کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں بابا جی کا دشمن کفر تھا اور ان کی کسے کے ساتھ دشمن نہیں دی اپنے ہوں بیگانے ہوں ان کے نظریات سے اختلاف کرتے ہوں ان کو سنتے ضرور تھے ان کی بات کو مانتے ضرور تھے اور یہ جماعت کا نقصان نہیں ہوا یہ ملت اسلامیہ کا نقصان ہوا کہ وہ جس پیک پر اور جو بات اور جو انہوں نے سمجھانے کا انداز اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا نہ کسی میں اتنا دل گردہ ہے دنیا میں کہ وہ بات کر سکے نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مشین فٹ کی ہے اور نہ اتنا ذہنیت اور اتنی قابلیت اور اتنا علم اور اتنی حکمت تدبر دنائی دی ہے کہ وہ اس لیول پر جا کر کفر کو بھی سمجھا سکے اور بہت بہت بڑے مسائل جن کے اندر امت فسی ہوئی تھی ان کو انہوں نے بالکل آرام سے حل کر کے آپ بتایا کہ مسئلہ آپ کا حل یہ ہے آپ کی نجات یہاں ہے آپ کہاں فسن ہوئے ہیں تو امت کا نقصان ہوا ہمیں تو اس میں کوئی شکوش بات نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اگر کسی نے کچھ کیا ہے میرے نزدیک تو نہیں ہے ایسی بات تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت نے بھی پا لے گا آپ کی جماعت کی کارکنوں کے طرح سے یہ مطالبہ آیا کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے یا اس کو پروب کریں یا اس کی گہرائی میں جائیں یا آپ کی جماعت کے لوگ بھی سٹیسفائیڈ تھے جو آپ نے کہا انہوں نے مان لیا نہیں جو میری جماعت کے لوگوں نے کسی نے مجھ سے آ کر تو یہ بات نہیں کی کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے بہرحال لوگوں سے سن کر یہ تشویش کا ازار میرے ساتھ کرتے تھے تو میں کہتا تھا بھئی ہم پاس رہے ہیں ہم ساتھ رہے ہیں اور گھر میں اور پھر اس کے بعد دھرنے میں بھی ساتھ رہے ہیں سارا کچھ تھا تو یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے خدا جانے اس کے علاوہ کوئی بلا ہو کوئی چیز ہو تو وہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے جو ہماری آنکھوں نے دیکھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم ایمان کے ساتھ بتا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پوسٹ مارٹم کروالے نہ چاہیے تھا تک کہ اگر کسی کے ذہن میں شک تھا بھی صحیح تو وہ شک دور ہو جاتا آپ کے سپورٹرز کے ذہن میں یہ شک بعد حیدت رکھتے تھے بعد میں کسی نے اظار کیا پہلے تو کسی کا شک نہیں آیا اچھا ٹھیک ہے اچھا سر اب ہم آتے ہیں جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ آپ کی جماعت چونکہ اب سیاست کر رہی ہے تو اب وہ سوال جو ملک کے حوالے سے ہے ہم چاہیں گے اس کو ہمرا کوئی کلی اور بریفری لے کر چلیں ایک سوال ناظرین جو میں نے علامہ خادم حسین رزبی صاحب سے جب وہ حیات تھے ان کا اور وہ فیضاباد دھرنا چپ چل رہا تھا تب میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا وہ کلپ بہت مشہور ہوا تھا علامہ صاحب میں تو جواب تھا اس وقت کا وہی سوال میں ناظرین میں علامہ صاحب حسین رزبی صاحب سے کروں گا علامہ صاحب اقتدار مل گیا ہم ہائپاکتوسس ڈسکس کر رہے ہیں you never know سیاست ہے اقتدار آپ بھی سکتا ہے آپ کے پاس اقتدار مل گیا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کا معیشت ہے تحریک اللہ بیٹ پاکستان کے پاس معاشی پلان کیا ہے اقتدار مل گیا تو اس ملک میں صرف سب سے بڑا مسئلہ معیشت نہیں ہے اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ عدل بھی ہے بہت بہت بڑا مسئلہ اس ملک میں لائن آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں جس کے موں میں جو آئے وہ بکے جائے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا یعنی صاحبت میں بھی پابندی لگائیں گے آپ صاحبت نہیں بکے جائے اگر آپ اس کو اس لیول میں سمجھتے ہیں نہیں اقصر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے جو ہو رہی نہیں نہیں صاحبت آپ سوال کر رہے ہیں ہم جواب دے رہے ہیں یہ صاحبت ہے بلکہ ٹھیک پورے ملک میں سوال ہو سکتا تھا جس کے موں میں جو آئے بکے جائے یعنی کہ جو ملک کے خلاف اس نظام کے مطلب اس پورے وطن کے خلاف جس کو ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دے کر لائے وہ کہیں یہاں بڑل نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے اور ایسے ہم نے ملک جناب اسلام کے لیے نہیں لیا روٹی کے لیے لیا تھا ہم نے یہ ملک حاصلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد بتا سکتے ہیں ہم تو اس نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں اور اس میں معیشت کے بڑے واضح حل ہیں ہماری معیشت کے لیے سب سے بڑا ناسور اس وقت سود ہے ٹھیک ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی عالمی کے ساتھ بظہری ہے اور عالمین ایک طاقتیں ہیں وہ آپ کو گھیر لیں گی اور اس کے ساتھ جواب کہنا ہے بھئی آپ کو گھیر تو تب لیں گی کہ آپ کا نظام درست چل رہا ہو آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں چل رہا جب آپ کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا آپ کے اندر آپ اپنے ملک کو خود ہی بگاڑ پیدا کرنے والے ہو ہر کو یادتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ایسے درست کر دوں گا میں ایسے درست کر دوں گا بھئی ایسے تو درست نہیں ہوگا اس کا ایک حال علامہ خادم حسین نزبی صاحب نے پیش کیا تھا آپ کو یاد ہو بہت سال پر آج بھی ہم قائم ہیں آگے چلیں نزبیت ہو آئی ایم ایف کو کہیں گے آپ بھاگ جو جن سے قرض لیا ہویا ہے انس کو سود نہیں دیں گے آپ سود نہیں دیں گے آپ کہیں گے آپ سے اصل لے لو وہ بھی ہمارے پاس ہوگے تب دے دیں گے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکیں گے آپ عالمی ارینہ کے اندر آپ رہ سکیں گے تجارت کر پائیں گے آپ آئی ایم ایف کو اس طرح بگا دیں دیکھیں آئی ایم اف کو کس طرح بگائیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی سلاب آیا ملک میں کرزے رکھیں سارا کچھ چل رہا ہے سارا کچھ آپ ان سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں بھئی سود جو ہے نا اسی نے ہماری معیشت تباہ کی ہے اور اسی نے ہمارا سارا کچھ کی ہے اگر آپ کو آپ کی اصل پیسے چاہیے تو یہ سود ختم کریں برنہ آپ کو نہیں مل سکتا طریقہ کار ہے نا بات کا ایک کلتا ان کے پاس بھی ہے وہ آپ کو عالمی مالیاتی نظام سے نکال کے باہر رکھ دیں گے پھر آپ کھائیں گے کہاں سے کہاں سے کھائیں گے مجھے یہ بتائیں عالمی مالیاتی نظام نہیں تھا تو دنیا کہاں چل رہی ہے دنیا بھی تو ایسی تھی کیسے سارے ایک جیسے تھے اس وقت بھی نظام چل رہی تھا ہم عالمی دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے ہم نے عالمی دنیا کے ساتھ ہی رہنا پاکستان اسی دنیا میں کئی نہ کئی کسی کونے میں کائم ہے ایران کے اوپر بھی پابندی ہیں ایران کے اوپر بھی پابندی ہیں پھر بھی وہ رشیا کو اور چینہ کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ٹرےڈ کر لیتا ہے اگر لیٹسے آپ آئی ایم اف کو بھگا دیتے ہیں رشیا نے یہی کوشش کی تھی کہ اس نے اکرین پر جب حملہ کیا تو جو سفٹ کوڈ ہوتا ہے سفٹ کوڈ سے ہی آدمی تجارت ہوتی ہے اپیل میں ہوگا انہوں نے سفٹ کوڈ بین کر دیا رشیا پہ اگر آپ کے پاس سفٹ کوڈ نہیں ہے تو نہ پیسے باہر بھیجوا سکتے ہیں نہ باہر سے نگوا سکتے ہیں کوئی تجارت نہیں ہو سکتی ہے اگر خالی وہ پاکستان کا وہی بلوگ کر دیں تو صرف پھر کیا گریں گے پھر اس کا حل بھی بہت سارے ہیں ایک نہیں ہے اس کا حل بہت سارے ہیں کہ ہماری جو بھی معاشی ٹیمز ہیں انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ بھائی اس کے بعد اگلا حل یہ ہے کہ آپ عالمی دنیا کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہمارے ملک کا کیا معاملہ بنایا اور کس طرح وہ ہے آپ ایک دفعہ سود سے جان چھڑو اگر آپ سود سے نہیں جان چھڑواتے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال پھینکو آپ مجھے بتائیں آپ کی عدلی یا نہیں یہ فیصلہ دی ہے کہ سود کو باہر نکالو کیوں نہیں نکال لیں آپ تو آپ کے کورس نے فیصلہ دے دی ہے صرف ہماری بات نہیں ہے علامہ خادم سان رزیزی صاحب نے وہی بات آپ کو پجابی میں یا اردو میں کہی تھی وہی بات مسکان زیزی صاحب نے اپنے ججمنٹ میں کہا دی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں بھئی اس سے کیا خاص پیار ہے کہ ہمارا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا عالمی دنیا کا نظام اگر چل رہا ہے سارا کو چل رہا ہے پوری دنیا میں کی ایسا بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوا میں پرسنی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی سٹیٹیجی دیں گے سٹیٹیجی یہی ہے نا کہ ہم نے اس نظام کو چلانا ہے اور عالمی سسٹم کے اندر رہ کر چلانا ہے باہر جا کر تو نہیں چلا سکتے اگر عالمی سسٹم نہیں مانے گا تو پھر بوکا کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے بوکا بوکا پہ چینتا ہے جنگ لڑتا ہے حکومت میں آگئے آپ ہم خارجہ پالیسی پہ آتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد فرانس سے تعلقات ختم کر دیں گے فرانس سے اگر انہوں نے اس طاق رسول اپنا سربراہ رکھا تو بالکل ختم کر دیں گے اگر انہوں نے اس کو آن کریں گے تو بالکل ختم کر دیں گے دیکھیں ہماری جنگ ہے وہ اس ذات سے ہے جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بکواس کرتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر پوری دنیا سے بات ہو سکتی ہے کس سے نہیں ہو سکتی یہودی سے سانی سے حیسائی سے دوست نہیں بنایا جا سکتا ہے باقی بات ہو سکتی ہے اسی دنیا میں نظام لے کر چلا جا سکتا ہے سارے وہ اسی دنیا کے حصے ہیں ہم بھی اسی دنیا کے حصے ہیں وہ تو پھر ساری باتیں ہیں لیکن جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے گا مستاخی کرے گا اس سے بات کرے گا تعلق ختم اس سے تعلق نہ ختم کریں تو ہم مسلمان ہنگ رہتے ہیں بلکو ٹھیک سیاسی اتحاد تحریک لبیت کس سے کر سکتی ہے کیا ملالا فضل الرحمن سے سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے وہ بھی ایک مذہبی جماعت ہے آپ کی طرح کی تحریک لبیت پاکستان ہر اس جماعت سے سیاسی اتحاد کر سکتی ہے جو تحریک لبیت پاکستان کے نظریہ کو قبول کرتا ہے جو تحریک لبیت پاکستان کے نظریہ کے اوپر آتا ہے آشکان رسول ہونے کا دعوت تو سب کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا جو سارا آشکان رسول تھے ان کے نمائندگان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب ناموسر رسالت کا بل آیا کوئی پرائیویٹ داخل کر کے بھاگ گیا کسی نے ویسے ہی بائی کاٹ کر دیا کسی نے ویسے ہی دوسرا رستہ اتحاد کیا تو آشکان رسول زبانی تو سارے ہیں آپ اپنے سوا کسی اور کو نہیں سمجھتے کون اور عمل آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست مدینہ وہ بنا رہے ہیں کیوں نہیں سمجھتے اس لیے کہ ان کا عمل نہیں ظاہر کرتا اگر آپ سے ملنے آئے اور آکے ایسی آفر کریں یا آپ ملاقات کی دعوت دیں گے کہ ہم مذہبی جماعت ہیں اور وہ بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ان کا بھی ہے ناموسر رسالت پر پہرداری کی بات کرنے کے لئے زرداری صاحب آجائیں کہ جناب ہم ناموسر رسالت کے اوپر بات کرتے ہیں خان صاحب آجائیں اور یہ جو دین اسلام اور یہ جو اس کی بنیاد ہے ختم نبوت اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اس کو اوپر نیچے نہیں ہونے دیں گے باقی سارے معاملات تو پھر بیٹھ کے تیہ ہوں گے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں لیکن یہ بنیادی نظریہ وہ یہ کہیں کہ جو آپ کہتے ہیں جو آپ کا نعرہ ہے یہ ساری اس کے اوپر سٹینڈ ہے یہ بالکل درست ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آگے بات ہو سکتی نظام عدل پہ آتے ہیں نظام عدل کو کسی قانون نافذ ہوں گے یا پھر جو آپ کے آئین میں کچھ بیٹش کچھ مذہبی کچھ انگلو بیٹش ہم نے کینے ڈالی ہوئی ہے ان کا مکچر چلتا رہے گا نہیں بھئی مکچر سے تو پھر کسی کو عدل نہیں مل سکتا یہ تو بات پکی ہے آپ کو ایک نظام چلانا پڑے گا جس کے لیے پاکستان بنے اور پاکستان کے ماتھے کے اوپر لکھا ہے تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو جب یہ اسلامی ہو جائے گا اس کو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ گی شریعت کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے شریعت کے قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے سلاییں بھی پہ شریعت کے مطابق ہوں گی چوری پہ جیل نہیں ہوگی پہ چوری پہ ہاتھ کٹے گا چوری پہ ہاتھ بھی کٹے گا چوری پہ جو سزا شریعت دے گی وہ ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آج تک اس ملک میں ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کسی بندے نے آج تکر آپ کو اٹھکا کہاو کہ مجھے اس ملک کے اندر عدل ملا ہے کوئی ایک شخص کڑاؤ کا کہتے ہیں بے اصولی اور بے عدلی نہیں قاتل رہا ہے مظلوم جیل میں میں جیل رہ کر آیا ہوں مجھ سے پوچھ لیں کہ وہاں پر کتنے پرسنٹ بے گناہ ہیں وہاں پر گناہگار ہے ہی نہیں نہیں آگے چلتے ہیں آخری بات کہ نظام اسی کے ساتھ چلنا ہے یہ نہیں ہونا کہ جج کو اٹھا کر نیچے بٹھا دینا اور موچی کو بٹھا دینا کہ آپ فیصلہ کریں بھائی نظام انہوں نے ہی پڑا ہوئا ہے انہوں نے ہی سارا نظام عدل پڑا ہوئا ہے ان کے سیسٹم کو اسلام کے لیے نیتیں بھی ٹھیک کرنی ہے قبلہ بھی درست کرنا ہے اور کتاب بھی درست کرنا ہے آخری سوال علامہ ساتھ حسین نزوی کماتے کتنا ہیں کاروبار کیا ہے ذریعہ آمدن کیا ہے یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتوں کے امیر ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں بڑے بڑے شہانہ محلوں میں رہتے ہیں میں تو یاد ہے بابا جی کا گھر وہ کس طرح سے ایک خاص سادگی کے زندگی گزارتے تھے علامہ ساتھ حسین نزوی کے ذریعہ آمدن علامہ ساتھ حسین نزوی تو نہیں ساتھ رزوی تو آج بھی اسی گھر میں رہتا ہے جہاں میرے والے صاحب رہتے تھے کوئی گھر نے تبدیل کیا اور رہی گاڑیوں کی بات تو گاڑی ہمارے نام پر چیک ہی کر لیں ایک دفعہ کہ ہمارے نام یا ہمارے کسی فرنٹ بین کے نام پر ہیں گاڑیوں میں محبت والے لاتے ہیں دوست لاتے ہیں کارکن لاتے ہیں کیمڈیٹس لاتے ہیں ان کی گاڑیوں کو رمیس ان کی محبت میں ہم بھی سوار ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس نہ ہو یا ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے ہیں ہماری زری زمین ہے زری رقبہ ہے اور ڈیری کا کام ہے تھوڑا سا اپنا ذاتی جس کو ہم خود کرتے ہیں اس سے ہمارا سسٹم چلتا ہے باقی چھوٹے بھائی ہیں وہ پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے جن تو ان کے ساتھ سسٹم ہے ایک ہمارا اپنا شروع سے سسٹم ہے اور چھوٹا موٹا کام ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اس سے ہمارا گزر بسر چلتا ہے آخری سوال صرف لوگوں کی نئی زندگی کیسی گزر رہی آپ کی ایک زندگی میں آپ کی تبدیلی آئی آپ کے زندگی میں کوئی آپ کے شادی ہوئی آپ کی وہ کیسا جا رہا تجربہ آپ کا دیکھیں جی جو نظریہ والے لوگوں ان کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہیں آتی وہ اس لیے کہ ان کے لیے صبح و شام ایک جیسی ہوتی ہے انہوں نے ہر وقت ایک چیز سے گزرنا ہوتا ہے کبھی مشکل کبھی کی کمی کبھی یہاں یہاں تو وہ ہمیں کلت محسوس نہیں